اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپ ڈیٹس پر ویلکم کرتا ہوں ویورز کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ والی سکول کالیج اور یونیورسٹی طلبہ کے لیے خوش خبری ویرچول انٹرنشپ پروگرام سٹیٹ بینک اور پاکستان کی طرف سے شروع کیا جا رہا ہے جس میں گر بیٹھے آپ کو مہانہ بیس ہزار پر وظیفہ بھی دیا جائے گا اس پر کافی اچھا ریسپونس آیا کافی کمنٹس بھی آئے کچھ کمنٹس اس حوالے سے تھے کہ بتائیں اس میں کیا کام ہوگا ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہماری ذمہ داری کیا ہوگی اور دوسرا ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو دیکھیں میں نے اپلائنگ پروسیجر کے حوالے سے کل ہی شیئر کر دیا تھا لیکن آج پھر جو ہے وہ اپلائنگ پروسیجر پر آپ کو ویڈیو بنا کے شیئر کر رہا ہوں کہ سٹیپ بس ٹیپ آپ کیسے اپلائی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ایجوکیشن کے حوالے سے انفرومیٹی ویڈیوز آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو یہاں پہ میں نے ویب سیٹ اوپن کر لی ہے یہی اس حوالے سے اسی انٹرنشپ کے حوالے سے تو ویورز میں یہاں پہ ان لوگوں کو ریپلائی کر دوں کہ اس کا کام کیا ہے دیکھیں سٹیٹ او بینک آف پاکستان کی طرف سے یہ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو سٹوڈنٹ برینڈ امبیسٹر بنایا جائے گا آپ نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیئر سٹوڈنٹ صاحب لوگوں کو اپنی ایجوکیشن اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی نسابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ گیر نسابی سرگرمیوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ بھی ایک آپ کی گیر نسابی سرگرمی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پلائی کر دینا بالکل فری میں پلائی ہوگا کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہوگی آپ کو جو ہے وہ سٹوڈنٹ برینڈ امبیسٹر بنایا جائے گا یعنی کہ نیشنل فنننشنل ٹریسی لٹریسی پروگرام فار یوت یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں لرن ٹو ارن یعنی کہ سیکھئے اور کمائیے ٹھیک ہے آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ سکھانا ہے کیا سکھانا ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دپارٹمنٹ بتائے گا کیا آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے یہ بھی وہ انسٹرکشنز پروائیڈ کرے گا آپ جو ہے وہ انسٹیٹوٹ جا کے جو ہے وہ لوگوں کو سٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے سکولز میں جا کے گائیڈ کریں گے اور آپ جو ہے وہ اپنے انسٹیٹوٹ میں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کو مہانہ بیس ہزار پہ وظیفہ دیا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان اس جو ہے وہ انٹرنشی پروگرام کی ڈسکرپشن سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے اب بات کر لیتی ہیں کہ آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تو ویورز اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کل والی ویڈیو دیکھنا ضروری ہے اس میں مکمل بتایا ہوا ہے اہلیت کا میار کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں اس ویڈیو کے انٹ پہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی اور میں اس کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا یعنی کہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے تو اس ویڈیو کو لازمی اس ویڈیو کو جا کے دیکھیں تو سمپل کیا کرنا ہے جی یہاں پہ اپلائی نہ ہوئے اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہمارے سامنے گوگل فرم اپلیکیشن فرم جیسا جو ہے وہ اپن ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے become a part of پاکستان بیگیسٹ ویرچول انٹرنشپ پروگرام ٹھیک ہے یہاں پہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے سائن ان کرنا ہے اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے اس کے بعد آپ نے name ایڈ کرنا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لئے علی مصطفیٰ ایڈ کر دیتا ہوں gender آپ male ہیں female ہیں آپ نے ایڈ کرنا ہے male add کر دیتا ہوں cnac number ہے آپ کا شناکتی کارڈ ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے بے فوم سیم ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر سمپل آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک نمبر بھی cnac number بھی ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہ temporary یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے اب father name guardian cnac number ٹھیک ہے وہ ایڈ کرنا ہے اپنے فادر کا کر دیں آپ کے فادر صاحب نہیں ہے آپ اپنے سرپرستیالہ جو بھی ان کا ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپل ان کا بھی میں کوئی نہ کوئی ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے کسی قسم کی آپ مسٹیک نہ کریں یہ لیں یہاں پر آپ نے اپنا ای میل اڈریس ایڈ کرنا ہے ہر بندے کا ہر سٹوڈنٹ کا ای میل اڈریس ہوتا ہے لیکن جو سب سے پہلا گروپ ہے جو سکول گروپ ہے ان کی ای میل اڈریس نہیں ہوتے وہ کوئی بھی اپنے گھر میں کسی بھی فیملی میمبر کا ایڈ کر سکتے ہیں تو سمپل میں یہاں پر یہ ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جی سکولڈ آن کرتے ہیں کنٹیکٹ نمبر ٹھیک ہے اگر آپ بچی ہیں سکول کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے تو دین آپ جو پاس ظاہری بات ہے کنٹیکٹ نمبر بھی نہیں ہوگا لیکن کرونا کی وجہ تو ہر کسی کے پاس موبائل تھا آپ نے اپنے گارڈین کا ایڈ کر دینا ہے اور جن سٹوڈنٹ کے پاس اپنے موبائل ہیں وہ اپنا موبائل نمبر ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک ٹیمپریری موبائل نمبر ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا سیٹی ایڈ کرنا ہے پاکستان سے تمام مرد و فواتین اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان پنجاب سندھ بلوچستان سرحد کشمیر کے پی کے جہاں سے بھی ہیں آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا مثال کے طور پر لہور ایڈ کر دیتا ہوں نیم آف یور ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ آپ کہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ انسٹیٹوٹ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ نے جہاں سے حاصل کی ہے تعلیم اندلپ آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے تب بھی آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پنجاب یونیورسٹی لہور اس کے بعد ایڈوکیشنل ڈگری ٹائٹل آپ کون سے تعلیم حاصل کر رہے ہو یا کر لی ہے لاشٹ ڈگری آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ میں یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں بھی ایس آئیٹی اب یہاں پہ ایک آرہی ہے جی چیز وہ پوچھنے کوئچنے ہیں وائی آر یو انٹرسٹی ان دی نیشنل فیننشنل لٹریسی پروگرام فار یوت ویرچول انٹرنشپ یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر دلچسپی کیوں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کس طرح جو سٹوڈنٹ ابیسٹر پروگرام بن کر کس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں لرن ٹو ارڈ کے حوالے سے آپ نے اپنی طرف سے رائے دینی ہے یا پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا یہاں پہ جو آپ کو ریپلائی بنتا ہے اب میرے نظر میں کچھ اور ہوگا ہر بندے اپنا مائنڈ رکھتا ہے آپ نے ایک سو پچاس ورڈ پر مشتمل جو ہے یہاں پہ پیراگراث ایڈ کر دینا ہے کہ آپ نیشنل فنانشل لیٹریسی پروگرام فار یوت جو ویٹیوال انٹرشپ پروگرام ہے اس میں کیوں انٹرسٹ ہیں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں اچھا سا اچھا سا کوالٹی ورڈ ایڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعدہ سٹیٹ بینک کو پاکستان پومپاک اس کا نام بھی یہی ہے ایک پروگرام کو پاک بھی کہتے ہیں لرن ٹو ارن اس پاکستان فرس ای لرننگ فرنشل لیٹریسی گیم ہے آپ کی پاس کوئی کمیونٹی ہے ویٹسپ کمیونٹی ہے آپ بہت سے گروپس ہنڈل کر رہے ہیں آپ کی پاس فیس بک گروپس ہیں آپ یوٹیوبر ہیں یوٹیوب چینل ہے آپ کیس طرح سے اس پروگرام کے حوالے سے افیکٹیو اس پروگرام کے حوالے سے بنایا جا سکتے ہیں کیسے اپنے کیمپس کے اندر یا اپنی کمیونٹی کے اندر کر سکتے ہیں میکسیمم ٹو ہنڈر ورڈز آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے اور یہاں پہ بھی کوالٹی ورڈز ایڈ کیجئے گا مطلب اپنے تمام جذبات چاہے وہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے شیئر کر دیجئے گا یا بیس ہزار وظیفے کی خاطر اپنے تمام جو احساسات ہیں جس بعد وہ ورڈز کی فرم میں آپ نے یہاں پہ اتار دینا ہے دو سو ورڈز اس کے بعد آپ نے اس سبمیٹ بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے اور آپ کا فرم جو ہے وہ ان کو پہنچ جائے گا اپلائی ہو جائے گا بالکل فری میں اس کی کسی قسم کی آپ نے فی پے نہیں کرنے جب اس کی ڈیٹ جو ہے وہ انڈ ہو جائے گی فیلال دونوں نے ڈیٹ منشن نہیں کی یعنی جب سیلیکشن پروسیجر سٹارٹ ہوگا تو آپ کو میل بھی آ سکتی ہے آپ کو فون بھی آ سکتا ہے میں نے اس حوالے سے کل انیلسز کیا تھا کافی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ایزا سٹوڈنٹ امبیسٹر جو ہیں وہ اس ورچول انٹرنشپ پروگرام میں کام کر رہی ہیں سٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہی ہیں اور بیس ہزار اوپے تک وظیفہ حاصل کر رہے ہیں اب ضروری نہیں سب کا بیس ہزار تھا کسی کا پندرہ تھا کسی کا تیرہ تھا کی طرف لے کے آ رہے ہو ٹھیک ہے کتنے سٹوڈنٹس آپ سے کائل ہو کر اس پروگرام کو جوائن کر چکے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا وظیفہ لگایا جاتا ہے یہ چیز یہاں پر یہ پوائنٹ نہیں ہوتا یعنی یہ کلیر نہیں ہوتی کہ آپ کو بیس ہزاری ملنا ہے آپ کیسی پروگرام دکھا رہے ہیں اگین میں مشورہ دے دیتا ہوں اپنی نسابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں کو بھی دیکھیں ان کو بھی ٹائم دیں اس سے کانفیڈنس بوسٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی گروم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا بہت فائدہ ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس حوالے سے جب سلیکشن سٹارٹ ہو جائے تب بھی آپ کو اس حوالے سے آنے والی ویڈیوز آنے والی نوٹیفکیشن کی اپ ڈیٹ مل سکے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ